انڈیا نے نائنٹین نائنٹیز میں آئی آئی ٹیز پہ پیسہ لگایا آج وہ آئی آئی ٹیز کے ذریعے لوگوں کو وہ گوگل پہ جو سی ایو بن جاتے نائنٹین نائٹیز میں جو زیاں نے ہمارے یہاں پہ آگے ایکسٹریمیزم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لئے یہ ساری باتیں ایکسٹریمیزم یا اسلامیزم ایکسٹریمیزم ہے جو اس کو ایکسٹریمیزم ہی کہوں گا کیونکہ پنجاب کے اندر بیٹھے لوگوں کے لئے اس کو اسلامیزم کہنا آسان بات ہے لیکن ہمارے بھائی آنگلگت بلتستان سے بھی بیٹھیں انہوں نے ان چیزوں کا اصل دیکھا ہے کہ شیعہ سنی جو لڑائی ہوئی ہیں وہ ایکسٹریمیزم پھلایا گیا اسلامیزم ہرگز نے پھلایا نائنٹین نائٹیز میں جو زیاں نے ہمارے یہاں پہ آگے ایکسٹریمیزم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لئے یہ ساری باتیں ایکسٹریمیزم یا اسلامیزم ایکسٹریمیزم میں جو اس کو ایکسٹریمیزم ہی کہوں گا کیونکہ پنجاب کے اندر بیٹھے لوگوں کے لئے اس کو اسلامیزم کہنا آسان بات ہے لیکن ہمارے بھائی آنگلگت بلتستان سے بھی بیٹھیں انہوں نے ان چیزوں کا اصل دیکھا ہے کہ شیعہ سنی جو لڑائی ہوئی ہیں وہ ایکسٹریمیزم پھلایا گیا اسلامیزم ہرگز نے پھلایا جب بھی کوئی ڈیسیجن لینا ہے سب سے پہلے لو ہنگنگ فروٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سب سے آسان ڈیسیجن ہے سب سے پہلے وہ لیا جائے لو ہنگنگ فروٹ ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلے تو ایران کے ذریعے پاکستان دن بعد دن جو کنڈیشن جو بری کنڈیشن میں جاتا جا رہا ہے اس کے ذمہ دار پاکستانی خود ہے یا جو ہمیں کہہ دیا جاتا ہے وہ جو کروارہ ہے امریکہ کروارہ ہے جو کروارہ ہے انڈیا کروارہ ہے وہ ہی ہم نے ایسی بنیادوں پر رکھی ہے جو آج موڈرن ورڈ کے ساتھ چلی نہیں سکتی بیسویں صدی کے اندر ہمارا جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز تھے وہ بنے ہوئے ہیں آج تک نہ ہم نے قوانین بدلے ہیں نہ انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کرنے کی کوشش کی ہے تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ آپ باہر کسی کو اس کے لیے آپ کہو کہ جی وہ بندے نے کروایا ہے یا اس نے کروایا ہے ہمیں اپنے اندر آج دیکھنا چاہیے اور اپنے انسٹیٹیوشنز کو ریفارم کرنے کی کوشش کریں 1947 سے اگر سٹارٹ لیں ہم بات کریں کہاں پہ آکے ہم نے غلطیاں کرنی سٹارٹ کی اگر ہسٹری کے حوالے سے بات کریں کہ ہم ہسٹری کا یہ کوئسن کرتے ہیں کدھر سے پوائنٹ اوٹ کریے کہ کس جگہ پہ جا کے کون سے سن میں جا کے کون سے ائر میں ہم نے میسٹیکس کرنا سٹارٹ کی جس کی وجہ سے ہم آج اس کنڈیشن میسٹیکس جو ہیں وہ خاص کسی نائی پولیٹیکل پارٹی سے ملانی چاہیے ہمیں نائی کسی ایک خاص بندے کے ساتھ لنک کرنا چاہیے کہ جی اس بندے نے جیسے ابھی ایک پولیٹیکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروپوگینڈا چل رہا ہے ایک پوپولیس پولیٹیکس ہے کہ جی فلان بندے نے خرابی کر دیا فلان نے یہ ہم نے شروع میں جو انسٹیٹیوشنز کی بنیادے رکھیں جیسے کہ 1947 کے اندر سے لے کے 58 تک ہمارے پاس 56 تک کوئی آئین نہیں تھا آئین توڑا گیا پھر دوبارہ سے یا 73 تک جب تک ہم گئے ہیں تب تک ہم آئین بھی دو دفعہ توڑ چکے تھے اور اس کے بعد اپنے ملکہ ایک بڑا حصہ ہم گوا چکے تھے تو اس کے بعد ہم نے سبق سیکھنے تھے کہ جی ہم نے باقی صوبوں کو اکتیار دیتے ہوئے اپنے آپ کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم نے اٹھارویں ترمیم کی صوبوں کو رائٹس دیے گئے لیکن ہم اس کو بھی پروپرلی مینج نہیں کرسے گئے آج یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں بات چھریک اٹھارویں ترمیم کو واپس کر کے ہمیں دوبارہ سینٹر کی طرف پاور لے کے آنے چاہیے آپ نے یہ بولا کہ پرابلمز کسی بھی سپیسیفک پارٹی کو نہیں ہم نے منشن کرنا چاہیے لیکن اگر ہم تھوڑی ہسٹری کی بات کریں سیٹو سینٹو کا جو ایشو تھا آپ کو نہیں لگتا انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کریں کہیں اس سیٹو سینٹو سے ہی ہم غلطی کی طرف چل گئے ہم گروپس میں آگے اور جو دوسرے خاص طور پر انڈیا تھا اس نے نیوٹرل رہا اور اس نے نون آلائنس رکھا اور ریلیشن سب کے ساتھ بہتر رکھنے کی کوشش کی یہ بات ٹھیک ہے لیکن انڈیا کے ساتھ کمپیریزن میرے خیال سے لوگ کرتے بھی ہیں اور آج کل ایک بہت پاپلر چیز بنی ہوئی ہے کہ انڈیا آئی ٹی میں بہت گروم کر گیا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں لیکن کمپیریزن کر سکتے ہیں آپ کیا جا سکتے ہیں لیکن کسی بھی دو بندوں کی جب ریس ہوتی ہے تو سٹارٹ دیکھنا چاہیے کہ ایک بندے نے کہاں سے کیا اور ہم نے کہاں سے کیا جب بنا تھا پاکستان تو پاکستان کے بعد ٹوٹل دو انڈسٹریز تھی دو سے چار سے دس کر سکتے ہیں آپ اور ان کے پاس اس وقت دس بارہ لیکن اگر ہم دیکھیں تو وہ اسی نوے کی طرف جا چکے تھے تو ریس جو سٹارٹ ہوئی ہے اس میں وہ آگے تھے اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاس ایک پروپر پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا نام کانگریس ہے اور ہمارے پاس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی تھی جو مختلف دھڑوں سے مل کے بنی تھی اور اس نے ایک نیشنلیزم کا نعرہ لگا کے لوگوں کٹھا کیا تھا وہ سب کچھ ہو گیا انڈیا نے وہ والی بنیاد کو یوز کرتے ہو سیٹو سینٹو جب ہوا تو وہ ایک مضبوط پوزیشن پہ موجود تھے کانگریس وہاں پہ موجود تھی تو وہ سٹینڈ لے سکتے تھے ہمارے یہاں پہ ڈکٹیٹر پاور میں تھا اب ہم دے دیتے ہیں الزام سارا پولیٹیکل پارٹیز کو لیکن سیٹو سینٹو نہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے سائن کیا وہ ایک ڈکٹیٹر نے سائن کیا اچھا اس پاس سے میں اگری کرتا ہوں کہ وہ سیاسی پارٹیز پہ ہم جونس ہے وہ الزام لگانے کے پاس دیکھنا چاہیے وہ کیا کس نے آپ نے یہ بولا کہ ریس سٹارٹ ہوئی وہ ریس میں ہی پہلے تھے آگے تھے لیکن میں اس پاس سے تھوڑا سا ڈسائگری کرتا ہوں ایٹیز تک ہمیں یہ جب ہم بکس میں پڑھتے ہیں بتایا جاتا ہے پاکستان ایشین ٹائگر تھا پاکستان بہت تیزی سے جی ٹی پی اور یہ سب کچھ بہتر چل رہا تھا انڈیا میں غربت تھی اب تب ہمیں یاد نہیں تھا کہ وہ ریس میں ہمارے سے آگے تھے تب تو ہم مطلب یہ کہتے تھے وہاں واش روم نہیں ہے وہاں ٹائلیٹ نہیں ہے وہاں غربت بہت ہے آج ہم یہ کہہ دیں کہ وہ ریس میں آگے تھے نہیں نہیں ریس میں آگے سے مراد یہ تھی کہ جو آپ نے مجھ سے سیٹو سینٹو کا سوال کیا کہ سیٹو سینٹو میں انڈیا نہیں گیا ہم گئے ہیں میں نے اس کا جواب دیا کہ انڈیا کے پاس بارگیننگ پوزیشن تھی اس لیے وہ نہیں گئے ہمارے پاس وہ بارگیننگ پوزیشن نہیں تھی دوسرا جب ہم کرتے ہیں کہ جی دو ہزار ہاں کہ جی نائن الیون ہوا ہم چلے گئے ایک باہر والی فورن وار کا حصہ بن گئے تب بھی بارگیننگ پوزیشن ہمارے پاس کیا تھی اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے کہ ہمیں تھوڑا کم کر لینا چاہیے تھا لیکن بارگیننگ پوزیشن نہیں تھی دوسری بات یہ کہ ایکونمی کی بنیاد نائنٹین نائنٹیز تک یہ بات بہت پوپلر ہے کہ جی انڈیا جو ہے وہ نائنٹین نائنٹیز تک پاکستان اور انڈیا برابر سے پاکستان آگے جا رہا تھا ایشن ٹائگر تھے کہا یہ جاتا ہے لیکن بنیادیں ہم نہیں دیکھتے ہم بھول جاتے ہیں کہ روٹس کیا تھی ہماری ایکونمی کی جو اس وقت پوزیشن تھی اس کی روٹس یہ تھی کہ ہمیں فورن ایڈ آ رہی تھی آرٹیفیشل ایک ہم نے ببل کریئٹ کیا ہوا تھا وہ وعد میں بسٹ ہو گیا انڈیا نے نائنٹین نائنٹیز میں آئی آئی ٹیز پہ پیسہ لگایا آج آئی آئی ٹیز کے ذریعے لوگوں کو وہ گوگل پہ چیئر جو سی ایو بن جاتے جو ایک پوپولر بات ملٹی نیشنل کمپنیز یوٹیوب کہہ لیں بلکل ایسے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایکونمی کی جو پورا سرکل ہے وہ انٹرپنیورشپ کے اوپر جب کھڑا ہوتا ہے تو ہم جو ہوتی ہیں جو ہماری پوریانی اولڈ انسٹیوشنز ہوتی ہیں جیسے فیوڈلیزم ہے یہ جو اجارہ داری نظام ہے اس کے اوپر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں پاکستان جگیرداری نظام سے آج تک چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکا اس کے لیے بھی یہ ہے کہ جب بارگیننگ پوزیشن شروع میں نہیں تھی انڈیا نے نائنٹین فورٹی ایٹ کے اندر اس کو بین لگا دیا ہم نہیں لگا سکے بلکل ہم نہیں کر سکے تو ہماری اکانومی کی بنیاد ہمیشہ کیا رہی ہے کہ جگیروں پہ ہم نے پیسہ کما لیا ان ان چیزوں پہ انہوں نے نائنٹین نائنٹیز میں فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اولڈ انسٹیوشنز پہ ریلائے نہیں کریں گے ہم اب انٹرپنیورشپ کو ہم دیں گے ہم اس کو سراہیں گے اور ہو گیا تو اس کی وجہ سے آج میرے خیال سے چینج تب بھی پاکستان کوئی بہت اچھی پوزیشن پہ نہیں تھا یہ صرف پوپلر اپینین بنانے کے لیے نائنٹین نائٹیز میں جو زیان ہے ہمارے یہاں پہ آگئے ایکسٹریمزم پھلایا اس کو جسٹیفائے کرنے کے لیے یہ ساری باتیں ایکسٹریمزم یا اسلامیزم ایکسٹریمزم ہے تو اس کو ایکسٹریمزم ہی کہوں گا کیونکہ پنجاب کے اندر بیٹھے لوگوں کے لیے اس کو اسلامیزم کہنا آسان بات ہے لیکن ہمارے بھائی انگلگت بلتستان سے بھی بیٹھے ہیں انہوں نے ان چیزوں کا اصل دیکھا ہے کہ شیعہ سنی جو لڑائی ہوئی ہیں وہ ایکسٹریمزم پھلایا گیا اسلامزم ہرگز نہیں پھلایا گیا یہ جو انہوں نے آپ نے کہا نا کہ ہم ایک آرٹیفیشل ببل کے اندر تھے اور ہمیں فورن ایڈز آ رہی تھی بلکل ٹھیک ہے لیکن اس کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ جو ہم نے یہ سنا ہے کہ یووک کے جو دور ہے وہ ڈیکڑ آف ڈیویلیمنٹ ہے بلکل تھی اچھا یہ بلکل تھی لیکن اس ڈیکڑ آف ڈیویلیمنٹ کے اگر ہم کونسیکوینسز دیکھتے ہیں لیٹر آن پاکستان کی ایکنمی کے اندر آپ دیکھیں ہیں جب یووک کا ایرا ختم ہوتا ہے اور بٹو کا ایرا سٹارٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی ایکنمی بہت زیادہ برے الات میں چلی جاتی اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ کیوں ایسا ہوا کہ ہم تو بہت زیادہ development میں تھے ایک sudden decline آتا ہے اس کی وجہ کیا تھی تو میں اکڈیمی کے لیے میں آپ کو ایک argument build up کرنے دیں میں اس کو اکڈیمی کے لیے لنک کروں گا یہ سید اکبر زیادی اپنی بک میں لکھتا ہے پاکستانز economy کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت ہم grow کر رہے تھے لیکن وہ growth کس چیز کی تھی industrialization کی تھی اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کی جو جتنی بھی population ہے وہ بہت زیادہ population جو تھی وہ بیس تھی لینڈ پہ اب جو agriculture sector تھا اس کو ہم نے بالکل سائٹ پہ کر دیا اور جو industrial sector تھا اس کو اٹھا دیا اب اس سے کیا ہوا کہ ایک rapid growth آئی پہلی بار ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ rapid growth آئی کہاں پہ تھی آئی کہاں پہ تھی نہیں نہیں آئی کہاں پہ تھی وہ آئی تھی تمام صوبوں کے اندر خصوصاً پنجاب کے اندر جو urban areas تھے اور hub تھے جیسے کہ پنجاب لاہور گجرانوالا سائیوال فیصل آباد اچھا فیصل آباد اچھا ان 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 سٹیز کے اندر آئی پیشے چلے جاؤ تو بہت زیادہ گربت تھی یہ لوگ بہت اوپر چلے گئے اب یہاں سے ہم نے دیکھا کہ یہ بیس بائیس خاندانوں کی جو industrial power آتی ہے یہ economic giant بنتے ہیں later on پھر جو ہے نا وہ power کے ساتھ align کرتے ہیں اور وہ آج تک ہماری یہ چیزیں چال رہی ہیں تو یہ بیسیکلی وہ decade of development کی بھی ایک kind of myth ہے بڑی زبردست discussion چال رہی ہے break لیتے ہیں ازان کی وجہ سے اس کے بعد request کریں گے اگر یہ پانچ منٹ دیں بہت مزا آ رہا ہے بات کرنے میں جی ازان کی وجہ سے ہم نے break لی اور ابھی وہیں سے discussion کو start کرتے ہیں past کی بات کر رہے تھے history انڈیا پاکستان history کی بات کر رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ کہاں پہ جا کے انڈیا نے یہ سوچا کہ اب ہم نے development کی طرف کام کرنا ہے ہم نے جون صاحب جیسے آپ نے بولا آئی آئی ٹی تو اس ٹائم پہ ہمارا کیا focus تھا ہمارا کیا vision تھا ان کا کیا vision تھا اچھا میں آپ کو ایک comparative analysis آپ کے لئے کر دوں گا کہ آج کل میں وہی بات کرتا ہوں نا کہ ہمیشہ انڈیا اور پاکستان کو compare کرنا آسان ہے لیکن اصل میں ان کی جو roots ہیں نا اس کو identify کرنا مشکل ہے 1990s میں آپ جائیں گے انڈیا بھی default کے دہانے پہ کھڑا تھا انہوں نے even اپنا ہاں بالکل gold بھی اپنا انہوں نے ان کو دے دیا تھا تو ان میں مسائل تھے یہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ crossroads پہ آتے ہونا تب ہی اس طرح کا decisions آتے ہیں کہ کیا آپ نے آگے اب development کرنی ہے یا آپ نے اپنے country کو ختم کرنا dissolve ہو جائے گا سارے علاقے الگ الگ ہو جائیں گے 1986 کے اندر وہاں خالستان movement اپنے peak پہ تھی وہاں پہ بھی یہی نارے لگتے تھے کہ یا ہم الگ ہو جائیں گے یا ہم ہماری development کا کچھ کریں crossroads پہ آئے آج ہم بھی انہی crossroads پہ کھڑے ہیں ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یا تو ہمارا جو country ہے وہ dissolve کر جائے گا ہم default کر جائیں گے ہاں ویسی میں کہہ رہا ہوں کہ unfortunate events ہو سکتے ہیں situation ایسی ہے crossroads پہ کھڑے ہیں یہاں decision لیا جا سکتا ہے اور decision میں کسی party کے حق میں بات نہیں کرنا چاہتا ہے کہ فلان party اس کا solution ہے یا فلان party اس کا solution ہم ہی لوگ ہیں جو آج یہاں پہ بیٹھ کے یہ گفتگو کر رہے ہیں اور میں ہمیشہ یہی کہتا آیا ہوں کہ یہ کسی party نے change نہیں لانا یہ change میں نے لانا ہے یہ change انہوں نے لانا ہے یہ change youth نے خاص طور پہ لے کے آنا ہے ہم ہمیشہ blame کرتے ہیں government کو parties کو اچھا میں نے یہ سوال میرا یہ تھا کہ جب وہ آئی ایٹی کے اوپر ان کا focus تھا ہمارے یہاں پہ کیا crisis چال رہے تھے ہمارے یہاں پہ کیا vision تھا جس کی وجہ سے ہم دیکھیں نظر تو ہوتی ہے نا جیسے ہماری ابھی انڈیا پہ ہے ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا اس ٹھانچ میں بڑی economy بن گیا ہمیں پتہ ہے وہ اپنی مرسیٹیز بنا رہا ہے ہمیں پتہ ہے وہ آئیل رشیہ سے آئیل لے کے آگے آگے بیچ رہا ہے یہ سب پتہ ہے ہم نے تب کیوں نہیں آئی ایٹیز پہ یا اس ٹھانی یونیورسٹیز پہ focus کیا یو ایٹی پہ focus کیا اور ہمارے بہت سے انسٹیٹیوٹ تھے کیوں نہیں focus کیا یہ focus اس لیے نہیں کیا وہی بات ہے کہ وہ اس کے پیچھے کی جو پولٹیک سینہ وہ یہی تھی کہ ہم جو تھے وہ کچھ دھڑوں کو کچھ سپورٹ کرنا چاہتے تھے اور اس وقت ہم تازہ تازہ ابھی زیاد نے جو ہمارے یہاں میں مہاجر کلچر سٹارٹ کیا تھا اس کی repercussions دیکھ رہے تھے نائنٹین نائنٹیز کے اندر اور پھر کیا ہوا ایک بہت ہی امدہ بات یہ ہے کہ نائنٹین نائنٹیز کے اندر آپ انیس سو نوے سے دو ہزار میں دیکھ لیں کتنی حکومتیں تبدیل کی گئی ہیں جب چار حکومتیں جب کی جائیں اور پولٹیکل سٹیبلیٹی آنے لگے تو اگلے دس سال کے لیے پھر مارشلو لگ جائے تو اس دور کے اندر آپ کیسے اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں کہ ہم آئی آئی ٹیز لگائیں یو ای ٹی پہ فوکس کریں ہم نے کوشش کی کہ ہم میڈیکل کالیجز پہ فوکس کریں گے اچھے ڈاکٹرز پروڈیوز کریں اور ہم نے کیے بھی اب ہم نے اپنے میڈیکل انسٹیٹیوٹس پہ فوکس کیا لیکن ہم نے اپنا فیوچر کا ویجن نہیں دیکھا کہ فیوچر کی دنیا آئی ٹی کی دنیا انجینرینگ کی دنیا ہم نے اس پہ پیسہ نہیں لگایا لیکن اس میں ہاپلسنس یا پیسیمزم کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے ہم ابھی بھی یہ کروس روڈز پہ کھڑے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں آپ اس کے اندر مجھے یہ بتائیں میرا یہی سوال ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جب وہ آئی ٹیز پہ یا یونیورسٹیز پہ فوکس کر رہے تھے اس ٹیم ہمارا فوکس کہیں نہ کہیں جہاد کی طرف تھا افغانستان کی طرف تھا یا ہم وار انٹیرر میں گستے جائیں دیکھیں جی یہ لگتا نہیں یہ فیکٹ ہے اور یہ اب پوری دنیا مانتی ہے کہ ہماری پیورٹیز جو تھیں وہ بہت مختلف تھیں یہ بات تو ہوگی میں ایکچلی ان کی بات کو ذرا کیری کروں گا کہ میں پاکستان انڈیا کا کمپیوریزن لوگ ہسٹری میں بھی کرتے ہیں آج بھی کریں آگے بھی کرتی رہیں گے میں پاکستان کی سیم آج کی سوچیشن کو ایک اور کنٹری کے ساتھ تھوڑا سا میں ریلیڈ کرتا ہوں فرانس کے ساتھ تین چار پانچ چھے مسئلے کومن تھے ہمارے آج کے اور ان کے فرنچ ریولوشن سے پہلے سب سے پہلا مسئلہ کیا تھا ان کا کہ وہاں پہ ڈیسپورٹک حکومت تھی ٹھیک ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پہ دو تین پرسنٹ اشرافیہ تھی ریلی جیس پلس نوبلیٹی اینڈ اریسٹوکریٹس انہوں نے مل کے پاکستان کے میکسیمم ریسورسز پہ اور پاکستان فرانس فرانس کی میکسیمم ریسورسز پہ اور ان کی جو پولیٹیکل سفیر پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا آج ایلیٹ کیپچر کہہ رہے ہیں دو مسئلے ہو گئے تیسری مسئلہ یہ تھا کہ ہماری جو ٹیکس سیشن ہے اس وقت وہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے جو لیٹ تھے باقی سارے لوگ ٹیکس دے رہے تھے آج پاکستان کے اندر بھی یہ مسئلہ ہے اچھا لیکن بہت سے جو ایکسپرٹ رائٹرز ہیں جیسے میں دو تین کا نام لے سکتا ہوں پول کینیڈی ہو گیا ڈیویڈ تھومسن ہو گئے یہ رائٹر یہ انیلیسز کرتے ہیں کہ اگر اس وقت جو ان کے عوام تھی غریب کومنرز تھے جو عوام غریب عام عوام جو تھی جو نائنٹی سکس سیون پرسنٹ عوام تھی آپ حساب لگیں اگر ان کے مطالبے مان لیے جاتے اوپر والی سرکار کی طرف سے تو فرنچ ریولوشن نہ آتا میں آپ کو ایک باہ بتاتا ہوں اچھا آپ مطالبے کیا تھے یہ انڈرسٹینڈ کرنے والی بات مطالبہ یہ تھا کہ جی ہم ٹیکس دے رہے ہیں آپ لوگ بھی دیں پہلا مطالبہ کمانے والے ہم ہیں یہ جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز اب وہ کمان نہیں رہے کمان کون رہے میں کام کر رہا ہوں آپ کام رہے اچھا میری وجہ سے ملک چل رہا ہے جب میری وجہ سے ملک چل رہا ہے تو پاور بھی مجھے ملنی چاہیے یہ ہی آج کی ڈمان اچھا اب کرنا کہ چاہیے کہ پیسے میں دے رہا ہوں تو شیئر کام کر کے میرا کام کر کے اپنا بڑھاؤ پہلا کام دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ پولیٹیکل سفیر کے اندر آپ کا شیئر میکسیمم میں میرا ہے ہی نہیں ہے تو یہ شیئر مجھے بھی ٹرانسفر کیا جائے تاکہ کائنڈ آف ایک ایکویٹ ایکویلٹی پیدا کیجئے اچھا یہ چیزیں اب یہ رائٹر یہ انیلسس کرتے ہیں کہ اگر اس ٹائم کے اندر یہ کام ہو جاتے تو پھر کیا ہونا تھا فرنچ ریولوشن نہ آتا ہمارے ملک کے اندر بھی جیسے انہوں نے کہا نا کہ ہماری پولیٹیکل پیورٹیز نہیں تھی آج بھی یہ سارے کام پولیٹیکل سٹیج کے اوپر ہی ہے سارے انہیں ہونے ہماری ورہ سے ہیں لیکن ان کی فائنل سٹیج کونسی ہے پولیٹیک پولیٹیکل آپ کو لگتا ہے یہاں پہ بھی انقلاب آنے نہیں نہیں انقلاب پہ بات میں جاتا ہوں فرنچ ریولوشن جیسا انقلاب آئے لیکن یہ انقلاب ہی ہے جو آج ہم بات کر رہے ہیں نائنٹین ایٹیز کا بندہ اگر بیٹھے ہو آپ اس جنریشن سے بات کرو وہ کبھی یہ بات بھی نہیں کھل کے کر سکتے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے ری ایمیجننگ پاکستان نے گورنمنٹ کالیج کے اندر ایک سیمینار کروایا سیشن کروایا اس کے اندر لوگ انہوں نے بلائے ڈیفرنٹ سفیر سے ان سب نے آکے کھلم کھلا جسے کہتے ہیں کہ اوپنلی یہ بات کی ہے کہ یہ یہ مسائل ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ آج کل اوپنلی بات ہو رہی ہے یہ بات آج تک پچھلے بیس تیس سال پچھلی جنریشن بات نہیں ہو سکتی اچھا یہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ پہلی بات ہم یہ سمجھ لیں کہ ہر ملک کی ایک انڈیجنس پولٹیکل رشین ایون چائنیز ریولوشن جو آئے ہیں ضروری نہیں ہے پاکستان میں اس ٹائپ کا ریولوشن آئے ضروری نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں آپ نے یہ بولا کہ کلچرل ہسٹری ہوتی ہے ریلیجیس ہسٹری ہوتی ہے میرا تھوڑا تلق سوال ہوگا پاکستان میں کوئی آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی تک ایڈنٹیٹی کرائسیس چال رہے ہیں یہاں پہ یعنی کہ جہاں پر گربت صاحب یہ سب ایشیوز ہیں ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے فالو ترکی کو کرنا ہے یا یو اے سعودیہ کو کرنا ہے ہمیں یہی نہیں پتا ہم نے یو ایس ایڈ جب آنی ہے تو یو ایس اے کو فالو کرنا ہے میرے حساب سے تو کسی کو فالو نہیں کرنا چاہیے سچی بات ہے پنجابی جو کہندہ نے میرے کاردہ مسئلہ میرے کاردی کلری جڑی یہ مطلب جو چھپکلی ہوتی اس کو کونسی جوتی مارنی ہے سیکھا تھوڑا بہت مسئلے ہم نے مارے اپنے ہیں یہ انڈیجنس ہیں ان کے مسئلے میں نے ہی نکال لے ہیں اور ان کا حل بھی میرے ہی ہے یہ میرے ہی کریئٹ کیوں ہیں یہ آپ نے نہیں کی رہی یہ باہر سے آگے کسی نے نہیں کی بہت اچھا لگا جی بات کر کے اور مجھے لاس میں یہ بتا دیں دیکھیں ہم نے بہت سے ایشیوز کے اوپر ڈسکشن کی کریٹی سائز کیا ان چھارٹ یہ کہہ لے لیکن اب ہم لاس میں اس کے حل کی طرف اگر آئیں آپ کو لگتا ہے ایک تو یہ کہ حل ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پہ کون کرے گا پولیٹیکل پارٹیز کریں گی یا میں اور آپ کریں گے میرے خیال سے وے فورورڈ یہی ہے کہ ہم آج اب یہ بات سمجھ لیں جیسے انہوں نے کہا کہ انڈیجنس سلوشن سے نکال لیں ہیں اب انڈیجنس سلوشن سے مراد کیا ہے ایک تو یہ سلوشن ہے کہ ہم نے ایکانومی کا کیا سلوشن نکال لیں اس کے لیے سیدھی سیدھی بات ہے کہ ہمیں جو ہمارا جو اولڈ انسٹیوشنز ہے جیسے کہ ہم نے ایکانومی کی بنیادیں پرانی رکھی ہوئی ہیں بیسویں صدی کی اسے ریولوشنائز کرنا ہے ہمارے پاس جب ہم کروس روڈز پہ آئی گئے ہیں ہمارے پر ڈیفولٹ کا خطرہ ہے ہی تو آج ہمیں ہارڈ لائن ڈیسیجنز لے لینے چاہیے کہ جی ہم نے اب فوکس کرنا ہے اپنی یوٹ پہ جیسے آپ ایڈوکیشن سیسٹم کو بہتر کرنا ہے اور آئی ٹی کی طرف جانا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی طرف جانا ہے ایکانومی کا سلوشن یہ ہے پولٹکس کا سلوشن یہی ہے کہ جس طرح آپ باقی سارے آپ سارے دھڑا بندی ہو گئی ہے ہم دیکھنے پولرائیزیشن ہے سوسائٹی کے اندر تو ان کو اگر ہم نے ڈیموکریسی کو پروان چڑھانا ہے تو یہ پولٹکل پارٹیز الگ الگ رہے کہ پولرائیز طریقے سے نہیں نکل سکتا جب بھی پولٹکل پارٹیز لوگوں کو پولرائیز کر دیتی ہیں پھر وہ تیسری طاقت کے پاس پھر ویکیوم بن جاتا ہے وہ پھر آ جاتے ہیں ہمیشہ ایسا ہی پاکستان میں ایسا ہی ہوتا آیا اچھا یہ فورن پولیسی کے حوالے سے اگر دیکھیں انڈیا کی اور پاکستان کی وہ ہر فیصلہ آج ہمیں بھی سننے میں آتا تھا کہ عمران حان صاحب کو آفر تھی آپ 30% اس کاؤنٹ پہ لے لیں ہم نہیں لے سکے آج تک نہیں لے سکے وہ لیتے بھی رہے آگے بھیجتے بھی رہے کتنا فائدہ اٹھایا کیا پرک دیکھتے ہیں اپنا فورن پولیسی کو لیں میرا اپنا یہ انیلیسیز ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی ڈیسیزن لینا ہے سب سے پہلے لو ہینگنگ فروٹس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جو سب سے آسان ڈیسیزن ہے سب سے پہلے وہ لیا جائے لو ہینگنگ فروٹ ہمارے لیے کیا ہے سب سے پہلے تو ایران کے ذریعے جو پائپ لائن جو بچھی ہوئی ہے جو آپ کو جو لو ہینگنگ فروٹ اپنا پہلے کبھی یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک گلوبل پاور جو ہے اسے سیدھا چیلنج کر دیں اور اپسولیلی نوٹ کے نارے لگا کے ہم یہ کہیں کہ ہم بچ جائیں گے لو ہینگنگ فروٹس کو پکڑیں گے ایران سے ہمیں گیس پائپ لائن وہ تو الٹا جرمانہ کرنے کو پھر رہے ہیں اگر آپ دیکھتے ہوں خبریں تھوڑا بہت آئیڈیا ایسی ہم انڈیا سے ٹریڈ کیوں نہیں کرتے لو ہینگنگ جو فروٹ ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو اپنے بورڈر والے کنٹریز آتے ہیں اس کے لیے میں پاکستان کی فورن پلیسی کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں جو چائنہ کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات رکھے صرف چائنہ کے ساتھ اور وہ بھی امپورٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر میں تھوڑا سا اپنا وہ ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ وہ سارے مسائل ہیں لیکن کم از کم ہم نے اس کے ساتھ ایک انیموسٹی نہیں رکھی جو ہم ہر ایک کے ساتھ رکھنے کا شوق پیدا کرتے ہیں اپنے اندر وہ ایک چیز تو ٹک ہے دوسرا ہے انڈیا تیسرا ہے ایران ایران is your آپ نے مسلم مسلم بھی کھیلنا ہے تو آپ اس کا مسلم افغانستان کی بات کر لیں افغانستان سے کوئلہ نہیں ہم لے سکتے دیکھیں یہ چیزیں ہیں ان لوگوں کو پتا ہے مجھے تھوڑا سا پتا ہی نے زیادہ پتا ہوگا لیکن یہ عام پبلک کو نہیں پتا عام پبلک کو بھئی یہ کہہ دیا جاتا ہے اس نے کشمیر پہ یہ کیا لو جی اب ہم اسے ٹریڈ اور بھئی اس کا کیا نقصان ہوا انڈیا کا کوئی نقصان ہوا ہے ہم نے ٹریڈ باند کی نہیں انڈیا کا کوئی نقصان نہیں ہوا جتنا نقصان ہوا ہے وہ ہمارا ہی ہوئے مہتائی ادھر ہوئی آلو کی قیمت ادھر بڑی پیاز کی قیمت ادھر بڑی وہاں پہ ریٹ کم ہوئے ہیں لیکن یہ چیزیں عام پبلک کو کون بتائے گا یہ میری ذمہ داری ہے یہ یوت کی ذمہ داری ہے یہ میرے ساتھ بھائی لاسٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں بھائی گلگت بلدستان سے موجود ہے میرا بڑا دل ہے ان سے بھی بات کروں اگر یہ بات کرنا چاہے محمد رضا ہے آپ گلگت کے کون سیریے سے میں گلگت سٹی سے ہی ہوں اچھا یہ جہاں پہ جو ابھی ہم نے ڈسکشن کی آپ بھی ظاہری بات ہے پاکستان نہیں ہے آپ بھی اس ڈسکشن کے اندر پارٹی سپیٹ کرنے کا آپ کو پورا حق ہے گلگت نائنٹین فورٹی سیون سے لے کر اب تک کیا دیکھتا رہا ہے کہ پاکستان اپنی مرضی سے جو کرتا ہے وہاں پہ جو یہاں پہ پارٹی ہے وہاں پہ جاتی ہے الیکشن کرواتی ہے اور حکومت میں آتی ہے کیا آپ کی جو اپینین ہے آپ کی جو مرضی ہے آپ کو لگتا ہے اس کے مطابق گلگت میں کام ہو رہا ہے جی سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ گلگت بلدستان جو ہے وہ خود آزاد ہوا تھا اور ہم نے خود اپنی مرضی سے پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا ٹھیک ہے اور without any condition کے ہم نے کوئی conditions نہیں رہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز میں بتاؤں گا کہ آج تک 75 سال ہو گئے ہیں اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مسلسل جو ہے اپنی وفاداری شو کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں دے رہے ہیں ٹھیک ہے آج تک آپ مجھے بتائیں گلگت بلدستان میں آج تک کوئی سیسیشنیس مومنٹ نہیں ہے بلوجستان میں ملے گی آپ کو کیپی کیپ میں ملے گی سندھ میں آپ کو ملے گی میں نے سنا تھا کوئی وہ لینڈ ری فارمز کو لے کے کچھ ہے وہاں پہ بہت پروٹیسٹ ہوئے ہیں جی پروٹیسٹ ہوگا جب آپ دیکھیں آپ ایک طرف کہہ رہے ہو کہ گلگت بلدستان ایک ڈسپیوٹی ٹیٹری ہے جس کے وجہ سے آپ اس کو اپنا پروینس نہیں بنا رہے ہو ٹھیک ہے اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یہ خالصہ سرکار ہے گلگت بلدستان کے زمینے جو ہیں وہ سٹیٹ کی پروپٹی ہیں بھائی کیسے پوسیبل ہے آپ پہلے جسٹیفائی کرو آپ تو پہلے کنسٹیٹوشنل اگری تو کرو کہ وہ ایریا آپ کا اپنا ہے اگر وہ ڈسپیوٹیٹ ہے تو اس کی لینڈس آپ کی کیسے ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے گلگت بلدستان والوں کی دو ڈیمانڈ سے بہت کلیر ہیں بہت ایزی ہیں یا تو ہمیں کشمیر آزاد جمہوین کشمیر جیسا سٹ اپ دیا جائے اگر وہ نہیں دے سکتے تو ہمارے لیے جو ہے وہ پورا پروینس دیا جائے ففت پروینس بنایا جائے ہمیں ہماری یہ بہت مطلب پوپلر ڈیمانڈ ہے گلگت بلدستان کی مور دن نائنٹی پرسن پیپل یہ ڈیمانڈ چاہتے ہیں کہ ففت پروینس بنے لیکن پاکستان نہیں دے رہا ہے یہ کیونکہ دیکھیں آپ کو نہیں لگتا وہاں سے بھی بغاوت کی کوئی سمیل آئے گی جیسے بلوچستان سے آ رہی اور میں تو بڑی گہری نظر رکھتا ہوں سپریشن کی سمیل آئے گی یہ چیزیں آئیں گی یا پھر آ رہی ہے ٹائم ٹو ٹائم جب رائٹس نہیں دیے جائیں جب گلگت بلدستان کی جو یوت ہے وہ آہستہ آہستہ اویر ہو رہی ہے اپنے رائٹس سے جو ہے نا وہ اویر ہو رہے ہیں کہ کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر یہ مزید پانچ بیس سال پچیس سال میں کہوں تو دس سال تک بھی اگر آپ ڈیلے کر رہے ہو تو وہاں پر بھی سیسیشنیس مومنٹ آئیں گی کیونکہ اور آپ دیکھیں جب گلگت بلدستان میں